جی آج ہمارے ساتھ پاکستان قومی اسمبلی کے نوجوان فیصل کریم کنڈی صاحب ہے یہ لندن کے دورے پر ہیں ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم فیصل صاحب شکریہ جی اسلام علیکم کیسا لگ رہا ہے یہاں بال اچھی خوشی محسوس ہو رہے گی میرے لئے تو لندن کوئی نیا نہیں ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے میں نے یہاں پہ لاغ کیا ہے انیس سو ستانوے سے دوزار ایک تک میں یہاں پہ رہا ہوں اور اس کے بعد بھی میں یہاں پر محترمہ شہید کے ساتھ یہاں پر میٹنگز کے لئے آتا رہتا ہوں نورمالی آتا رہتا ہوں تو انہوں کوئی لڑنے نے ایسا لگتا ہے جیسے اپنا گھار ہو جی تینکیو فیصل صاحب اب ہمیں یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں جو گورنمنٹ ڈھائی سال میں مطلب ان کی جو ٹائم گزرا ہے اور آنے والے حالات میں گورنمنٹ اس بارے میں کیا سوچتی ہے جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں کہ غربت بے روزگاری اور لڑڈ شیڈنگ اور ایسی چیزیں کہ ان کی کیا پلاننگ ہے آئندہ ان کے تین سال کیسے گزریں گے کیا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ روشنی ڈالیں گے جی ایک ایسا سوال آپ نے کی جس کے میں سمجھ دوں کہ بہت ہی اگر جواب دیا جا تو بہت تفصیلی اور اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے پہلے تو آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے حکومت کو چھ مہینے دے دی میں سمجھتا ہوں کہ اڑھائی سال رہ رہے ہیں حکومت کے اڑھائی سال ان نے گزار لی اور بلکہ دو سال میں سمجھتا ہوں کہ چھ مہینے تو پھر آخری سال تو الیکشن کی تیاری کا سال ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے مین مسائل تھے جیسے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان ایف سی ای وارڈ ہے ایٹیت ایمیڈمنٹ ہے باقی ایسے جو ہمارے بولوجستان پیکیج تھے اور سب سے اہم مسئلہ جو ہمارے سیاسی جماعتوں کے توارڈیت ایمیڈمنٹ کا تھا وہ ابھی حل ہو گیا ہے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور اس کے الائز کے ساتھ کوئی ایسا بہانہ ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ ہم نے یہ کام کرنے اور ہم عوام کے مسائلات نہیں کہا سکتے میں سمجھتا ہوں کہ دو سال میں ہم نے ابھی ڈیلیوری کرنی ہے اور یہ عوام کے مسائل حل کرنے ہیں اور اسی کے اوپر ہی ہمیں اگلے الیکشن میں جانا ہے اپنی قات کردگی کی بنیاد پر اگر ہماری حکومت کی اور ہماری جماعت کی قات کردگی ان دو سالوں میں بہتر ہوئی اور لوگوں کے ایکسپیکٹیشن پر پورا آئے تو لوگوں پر اعتماد کریں گے اگر ہماری ایکسپیکٹیشن لوگوں کے مطابق نہ ہوئی اور ہم نے لوگوں کے مسائل حال نہیں کیے تو قات کردگی جیسے میں نے پہلے کہا تو اس کی قاتل پورا نہیں ہے تو لوگوں پر اعتماد نہیں کریں گے جو یہاں پر مسائل ہیں بے روزگاری کا سو فیصد میں یہ میں غلط بیان سے کام نہیں لوں کہ سو فیصد بے روزگاری آپ ختم کرتا ہے دنیا کی کسی کو آپ لندن میں دیکھیں آپ یو ایس میں جائیں بے روزگاری کا جو حال ہے تو بے روزگاری سو فیصد ختم نہیں ہوتا لیکن حکومت کو چاہیے کہ ہم پوری سے پوری کوشش کرنی چاہیے اور کر رہے ہیں کہ بے روزگاری ختم ہو نوجوان نسل کی جو فرسٹریشن ہے جو روزگاروں کو نہیں ملے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ختم اور اکانومی کو بہتر کرنا ہے لوڈ شیڈی جو سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے وہ ختم کرنی ہے اس کے بعد لائن آرڈر جو سب سے میسا مجدوں کے ٹاپ پہ ہے کہ ہماری جو اس وقت لائن آرڈر کی سوچیوشن ہے پاکستان کی جو پچھلے دو سالوں سے کافی بہتر ہے لیکن اس وقت بھی ہمارے بورڈر پہ جو صورتحال ہے جہاں پہ اس وقت ہمارے بورڈر پہ نیٹ آف فورسز اور یو ایس کی فورسز اور خاص کر انڈیا اس وقت فور دی فرس ٹائم موجود ہے اکانستان میں تو اس سوچیوشن اگر آپ دیکھتے ہوئے جو ہماری لائن آرڈر کی سوچیوشن ہے ہماری باقی سوچیوشن اس کے اوپر حکومت کی ایک پلاننگ ہے اور انہیں پلاننگ کر لے اور اس کے اوپر ڈیلیورنس کرنی ہے اور اگر پاپر طریقے سے ڈیلیورنس حکومت اور ہماری ٹیم نے کی ہے جو ہماری ایک کیپیبل ٹیم جو وزیراعظم سمجھتے ہیں اور حکومت اور پارٹی سمجھتے ہیں کہ ہماری کیپیبل ٹیم ہے موجود ہے جو اگر ہم نے دیلیورنس کی تو وہ اپنی پارٹی کو بہت آگے لے کے جا سکتی ہے اور اگر ہم نے دیلیورنس نہیں کی تو افسوس سے ہم پیچھے آئیں گے اور ہم پہ لوگ اتماد نہیں کریں ہمیں لوگ ووٹ نہیں دیں گے تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہر پلٹیکل پارٹی کی نظر ہوتے اور ہماری پارٹی نہیں بھی اس کے اوپر اور حکومت نے کافی اس کے اوپر محنت کی ہوئی ہے اور انشاءاللہ میں پور امید ہوں کہ انشاءاللہ حکومت جو ہے وہ دو اور دی سال میں جو بچین اس میں فول دیلیورنس کرے گی اور اس کے اوپر لوگ اتماد پورائے گی اور جیسے میں نے پہلے کہ اگر ہمیں اتماد پورائیں گے تو لوگ ہم پہ اتماد بھی کریں گے اور میں دوبارہ حکومت میں لائیں گے